امریکی دھمکی کام کر گئی بارہ روز بعد امدادی سامان غزہ میں داخل پچاس ٹرک شمالی غزہ پہنچ گئے گزشتہ روز امریکہ نے اسرائیل کو فوجی امداد بند کرنے کی دھمکی دی تھی اسرائیلی فوج کے نصیرات چبالیا اور رفا پر حملے چاری ہیں چوپیس گھنٹے میں مزید پیسٹھ فلسطینی شہید ہو گئے مجموعی تعداد بیالیس ہزار چار سو سے تجاوز کر گئے برطانوی وزیر اعظم نے دو اسرائیلی وزراء اور ان پر پابندیا آئیت کرنے کا اندیا دے دیا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فلسطینیوں کو انسانی ڈھال بنانا نا قابل قبول ہے اور پریشان کن بھی لبنان پر اسرائیل کے تباہ کن حملے جاری اسرائیلی تیاروں نے بیروت اور جنوبی لبنان پر بم برسائے کارپٹ بمباری سے کئی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے نبتیا میں سرکاری دفاتر کو نشانہ بنایا گیا شہر کے میئر سمیت پانچ افراد شہید ہو گئے سہونی فوج نے چوبیس گھنٹے کے دوران چالیس بڑے حملے کیے جن میں پندرہ شہری جامع شہدت نوش کر گئے امن کا نوبیل انام جیتنے والے جپین کے توشیوں کی فلسطینیوں کے قتل عام پر آنکھیں نم ہو گئیں کہا بچوں کی خون آلود تصویر دیکھتے ہیں تو جپین پر ایٹمی حملے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے فلسطین کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کے ہنگامی اجلاس میں شمالی غزہ کی صورتحال پر غور کیا گیا امریکی مندوب نے اسرائیل سے جبالیا میں لڑائی فوری روکنے کا مطالبہ کیا انہوں نے شمالی غزہ سے انخلاقی خبروں پر گہری تشویش کا اثار کیا کہا اسرائیل کو چاہیے کہ نہتے شہریوں کو لڑائی کا حصہ نہ بنائے چینی مندوب نے بھی غزہ میں اسرائیلی صفاقیت کی شدید الفاظ میں مضمت کی